بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے آپ کو درما رولر کا بتایا تھا کہ یہ اس کارز میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے ہیئر لاؤس میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے تو آپ میں سے بہت سالے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں اس کو ہیئر لاؤس کے لئے بتاؤں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو جی بالوں کا ہم سب کو پتا ہے کہ مرد اور عورت کی خوبصورتی تو ہے وہ صرف اس کے بالوں میں بہت زیادہ سکن میں بھی پوشیدہ ہے لیکن سکن کے ساتھ ساتھ بال بہت اچھے ہونا بھی ضروری ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو درما رولر بتاؤں گی کہ ہیئر کے لاؤس کے لئے ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ویلس کے انین ہیئر لاؤس شمپو کے بارے میں بھی بتاؤں گی اچھا اگر آپ کے پاس یہ شمپو یا اگر آپ کے پاس یہ آئل نہ ہو تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا بلینڈر میں آپ نے آدھا پیاس ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے پیاس کا پانی نکلے گا اس کو آپ نے سکیلپ پہ ہیئر لاؤس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈیکلی پروف ہے اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے جو آپ کے ہیئر لاؤس کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے اب ہم ہیئر آئل کے بارے میں بات کر دیتے ہیں یہ ہیئر آئل میں نے لوکل ہی ایک فارم ایسی سے پرچیس کیا تھا اور رینڈم لی پرچیس کیا تھا مجھے کسی کی ریکرمنڈیشن نہیں تھی لیکن آپ ایکین کریں کہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ایک تو یہ ہیئر لاؤس کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے اور مجھے درما رولر کے ساتھ یوز کرنے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تھا پہلے میں کیا یوز کرتی تھی یا پھر کوکرنٹ آئل یوز کر لیتی تھی یا پھر کوئی ہیئر ماسک بنا کے یوز کر لیتی تھی یا پھر میں انین کا ہی پانی نکال کے پیاز کا پانی نکال کے یوز کر لیتی تھی لیکن جب سے مجھے یہ آئل ملا ہے تو تب سے میرے سارے جھنجٹ ختم ہو گئے ہیں اب جی میں اس کی کالٹیز آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ہیئر آئل کی کیا کیا کالٹیز ہیں ایک سب سے بڑی کالٹی اس کی یہ ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اگر ہم پیاز کا پانی لگاتے ہیں تو اس کی جو سمیل ہے وہ بہت ساتھ ایریٹیٹنگ ہے کچھ لوگوں کو بہت ایریٹیٹ کرتی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اس بیڈروم یا کمرے کو شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے رات کو سونا تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے دوسرا یہ کہ اگر درما رولر کی بات کر لیں تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری نیڈلز ہوتی ہیں تو یہ نیڈلز جب ہم امپنچ کرتے ہیں اپنی سکن کے اوپر بشکو سر کی سکن ہو یا پھر آپ کی فیس کی سکن ہو تو یہ جو ہے وہ نیڈلز جا کے وہاں پہ جو ہے وہ بیریئر کو بریک کرتی ہیں اور بلڈ کی سپلائے کو تیز کر دی ہیں اب جب بھی اس بلڈ کی سپلائے کو تیز کر دیں گی وہاں سے بلڈ نکلے گا تھوڑا بہت تو اب ظاہر ہے ہمیں کچھ اس کے اوپر بھی لگانا ہے تو اس کے اوپر لگانے کے لیے اس ہیئر آئل سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اچھا جیب میں اب آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ ہیئر آئل بڑی پیاری پلاستک کی اس کی بوٹل ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی پرفیوم کی بوٹل ہے اور پرفیوم بھی بہت ایکسپنسیو والا پرفیوم تو مجھے تو بہت ہی اچھی لگی یہ 400 کا میں نے پرچیز کیا تھا اور اچھا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں اس کا ٹیکسچر کیسا ہے تو یہ بلکل کیسٹر آئل اگر آپ نے یوز کبھی کیا ہونا تو وہ بہت سٹکی سا بہت تھک سا ہوتا ہے تو یہ بھی بلکل ویسا ہی ہے اور اس کی سمیل بھی ہے لیکن اس کی سمیل بہت سویٹ سی بہت منیمال سی سمیل ہے بلکل ایریٹیٹنگ سمیل نہیں ہے مطلب پاس سے گزرنے والے کو تو بلکل بھی تنگ نہیں کرتی اس کے بعد انہاب اس کے مینیفیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ کہ شائن پروائیڈ کرتا ہے آپ کے ہیئر کو آپ کے ہیئر کے لاؤس کو کم کرتا ہے ڈیمیج ہیئر کے رپیئر کرتا ہے اس کے بعد انہاب یہ کہ والوں کی کولٹی کو بہت بہتر کر دیتا ہے ٹھیک ہے پروپر نریش پروائیڈ کرتا ہے آپ کے ہیئر کو اور آپ کے سکیلپ کو ابھی میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے پروپر انہوں نے پیک کیا ہوئے بہت اچھی اس کے پیکنگ ہے اس کے پیکنگ اور اس کی پیکیجنگ اور اس کے تو میں ان کو فل مارکس دوں گی کہ بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے نا انہوں نے بنا منیفیکچر کیا ہے اس کے بعد جناب اس کی اور کولٹیز میں آپ کو بتاتی ہوں جب سے میں نے لگانا شروع کیا میرا ہیئر لاؤس کافی حد تک کم ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ٹپس کئی دفعہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ دو موے بال ہوئے ہوتے ہیں بہت فریزی سے بال ہوئے ہوتے ہیں ان فریزی بال کو اس نے کافی حد تک سوفٹ شائنر بڑھایا ہے اور خاص طور پر جب میں اس کو ڈرما رولر کے ساتھ یوز کرتی ہوں تو پھر تو یہ اگر آپ ویسے اگر آپ کو کم فائدہ دیتا ہے لیکن ڈرما رولر کے ساتھ رائیڈ سے لیفٹ کی طرف ٹھیک ہے رائیڈ سے لیفٹ کی طرف کم از کم چھے سے سات دفعہ پھیریں گے پھر رائیڈ سے لیفٹ کی طرف پھر لیفٹ سے رائیڈ کی طرف پھر اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو اس کو سکن کے اوپر پھرنے کا طریقہ بتایا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ پھیر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کی تھی پھر میری مسٹیک کہ میں ریکارٹر نہ بھول گئی تھی تو میں نے اب آپ کو دکھانے کے لیے اس کی کنسسٹنسی چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹھک ہے نہ بہت زیادہ رنی ہے نہ بہت زیادہ ٹھک ہے لیکن یہ سکن کے اوپر آپ کے بالوں میں ایبزوب ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی سٹکی اپیرنس دیتا ہے چپ چپ والی فیل دیتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مسٹرڈ آئل کی سٹکی نیس ہے اور اس کے علاوہ کلر کوئی بھی نہیں ہے اس کا بلکل کلر لی مجھے یہ بہت پسند آیا ہے میں نے اس کو صرف ابھی چار سے پانچ دفعہ استعمال کیا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کی فین ہو گئی ہوں ہیئر کے ٹیکسچرز کو بہت بہتر کیا ہے اس نے ہیلڈی کر دیا ہیئر کو اور ہیئر سب سے بڑی بات یہ کہ بیبی ہیئر گرو ہونا شروع ہو گئے ہیں میرے سر پہ سکیلپ پہ اب جب اس کو ڈرما رولر کے ساتھ یوز کریں گے تو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ انہینس ہو جائیں گی وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گی تو اب آپ نے یہ ضرور یوز کرنا ہے ایک دفعہ اور مجھے ضرور یوز کر کے بتانا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ ملتا کہاں سے یہ ایزیلی اویلیبل ہے دراز سے بھی مل جاتا ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ لکھیں گے نا اگر آپ اس کو گوگل پہ تو نیچے اتنے ساری ریسرچز آ دیں گے کہ آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں صرف فور ہنڈرڈ روپیز کا ہے یہ اور یہ ارنام سے کہیں سے بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ کو نا بھی ملے تو میں نے تب بھی بتا دیا کہ آپ نے کیا جھکار کرنا ہے پیاس کا پ اوکرنٹ آئیل لگانے کی عادی ہیں آلمانڈ آئیل لگانے کی عادی ہیں اور یا پھر آپ کوئی اور آئیل لگاتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی فکر والی بات نہیں ہے لیکن جب آپ درما رولر کے ساتھ اس کو ایک دفعہ یوز کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوا تھی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں عاد رکھے گا اور ضرور بتائیے گا کہ میں نیکس ویڈیو کی سیزن بنا ہوں تب تک اللہ حافظ